اسلام علیکم دوستو میں زیا آپ کی قدمت ہے ایک بات پھر سے نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو پیشلی ویڈیو میں ہم نے جو یہ اسٹرم اسٹرال کرنا سیکھا تھا اسٹرال کر لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم گورنر کو اسٹرال کریں گے ست سے پہلے نیچے میں کوپڑا رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارا انجن محفوظ رہے یہاں پہ جو یہ اسٹرال نظر آرہا ہے کوئی اول نظر آرہا ہے یہاں پہ ہمارا گورنر لگے گا ہمارا یہ گورنر کی ہارڈ یہ ہمارا گورنر گئے رہے جو یہ پن والا حصہ ہے یہاں اس کو ہم اس کی طرف اندر کی طرف سے یہاں سے نیو ڈالیں گے اور یہاں پر جو اس کی بائشہ رکھ دلے گی ایک نیچے کی طرف بائشہ ڈلتی ہے دوسرا کے اوپر کی طرف بائشہ ڈلتی ہے جب یہ ایک گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارا یہ اس کے کلپ جو ہیں یہ کھل جاتے ہیں تو اس کو اوپر کی طرف کرتے ہیں جیسے ہی کلپ کھلتے ہیں تو یہ ہمارا اوپر کی طرف کے اوپر کی طرف آتا ہے اور اس سے ہماری جو گورنر آرم کی جو یہ جگہ جو گورنر آرم شاپٹ جو یہ اس سے برک کرتی ہے جیسے ہی اوپر آتا ہے تو یہ ہمارا آرم شاپٹ شاپٹ آرم شاپٹ ہے یہ کھومتی ہے اس کو برک کرتی ہے اسے تو اس سے ہماری کنیکٹنٹ آٹ گورنر آرم لگی ہوئی ہوتی ہے جو کاربیٹر میں جاتی ہے جیسے ہی اس کو ریس کو مینٹن کرتا ہے پہلے ہم اس کو انسٹال کرنا سکتے ہیں اس کے پیچھے میں انہیں بائشہ ڈال دیئے تو یہ آگلی آری کیپ کیپ وہ تو بعد میں ہم ڈال دیں گے بائشہ کو بھی نکال دیتا ہوں کیپ اور یہ بائشہ تو بعد میں ڈل جائے گی پہلے ہم اس کو انسٹال کریں گے اس کو انسٹال کریں گے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے جو زیادہ والا اس سائز جو اس کے اندر کی طرف اندر جائے گا زیادہ والا حصہ جہاں پہ لگے آگے ہم اس کو اپر سے ریس کر دیں گے ہی ایمر کی مدد سے تو پہلے ہمارے کو یہ پین کا خاص کیا پٹنا چاہیے پین یہاں پہ آکے گروپ ہو جاتی ہے اس کو پہلے ہم یہاں سے مکال دیتے ہیں ہم نیچے اس کے بائشہ ڈال دیتے ہیں تاکہ بائشہ اور انجن کراک محفوظ رہے ہیں اب اس پین کو ہم ایسے کر کے جو اس کا پول نظر آ رہا ہے اس پول میں ڈال دیتے ہیں ہاتھ کی مدد سے دور سے اس کو پریشر دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ہم کوئی راڈو آپ کے پاس یا کوئی بھی اس آئکس میرے پاس یہ قرآنہ وال ہے جو بڑی گاڑی کے انجن کا ہے اس کی مدد سے میں اس کو اس کو پر رکھتے ہیں میں ہم کال کا سا اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اپنی جگہ پیٹ جائے نیچے کی طرف چل جائے اس کو ابھی اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ راڈ انڈ جو اس کی آ رہی ہے اب یہ ہمارے کو تھوڑا سا ہور اس کو پریشر کرنا ہے تھوڑا سا ہور اس کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے نیچے کپڑا یا کوئی چیز رکھ لیں تاکہ ہمارے بلاک کو نقصان نہ پوچھیں ابھی میں اس کو پھر سے اوپر رکھ کے اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس سے اس کو چیک کرنے اور اس کو گورنر گئر کو دماؤں کے چیک کرنے یہ فری ہے بلکل ایزی ہے اس کو ہم یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمارا گئر لگ گیا اب آپ کو اس کو پریشر کرنا چاہیں تو دیپ دیرے سو جائے گا لیکن گورنر گئراری ہے ہماری گورنر گئراری بلکل ٹھیک گئراری ہے اس کو ہی پہ چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں میں دوڑا سا اس کو پریشر کر دیتا ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے گا اب دیکھیں بلکل یہ سیٹ ہو گیا اس کی بلکل لیبل پہ آگئی ہے اور میں اس کو کھوڑا کے چیک کر لیتا ہوں بلکل فری ہے ہمارا گئر گورنر گئر بلکل فری ہے یہ دیکھیں جیس ہی گونگتا ہے تو اس کی کلپ باہر کی طرف نکلتے ہیں اور پھر یہ جو کیپ لگا ہوا ہوتا ہے یہ کیپ جو ہے کیوائشر کے ساتھ اس کیپ کو اوپر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کو اس کو پھاتا ہوں یہ دیکھیں کیپ باہر آگیا میں اس کو پریس کرتا ہوں گورنر آرم شاپ کو اس کو یہاں سے پریس رکھتا ہے ابھی ہم گورنر آرم شاپ کو اس کے اندر انسٹال کریں گے یہ اس کا پھلپ ہوتا ہے جو اس جگہ پہ لگتا ہے باہر کی طرف یہ سانچہ یہ سانچہ نظر آ رہا ہے اس میں باہر سے نکالیں گے یہ باہر کی طرف یہ سانچہ سے پھلپ ہوتا ہے اس کو پھلپ ہوتا ہے اس کو پھلپ ہوتا ہے اب ہم پہلے اس کو انسٹال کرتے ہیں گورنر آرم شاپ کو انسٹال کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہاں پر یہ hole ہے اندر کی طرف سے یہ hole ہے دیکھیں یہ گورنر آرم شاپ ہے اس کو ہم اندر کی طرف یہاں سے اڑال دیتے ہیں اب پر شاید نظر آ رہا ہے اب ہمارکال پہ کرس کریں گے یہ اوپر کی طرف چلا گیا اب یہ بلکل کیپ کے ساب میں آ رہا ہے اب اس کو ہم پھلپ کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہ اس میں جو نشان نظر آ رہا ہے اس کو ہم پھلپ کر دیں گے یہ یہاں پہ لاک ہو گئی ہے ہماری گورنر آرم شاپٹ یہ دیکھیں یہ سیبر کرنی ہے یہاں پہ لاک ہو رہی ہے اچھا یہ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی ہوتی ہے اور یہ جو سیپ گارڈ اس کا لگا ہوا ہے اس پین کو مانے زیادہ تر حکومنے نہیں دیتا یہ تھوڑا بہت اس کو رکاوٹ کرتا ہے اس کی تین ہی چاپ رہے یہ زیادہ چال نہیں دیں گے اس کی تین ہی چال چاہیے اس کی ریس مینٹین کرتنے کے لیے یہ اتنی ہی چال دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتا یہ آ کے آ کے اس کو یہ لوگ کرتے جاتا کہ اگر زیادہ پریشر آئے گا تو یہ آؤٹ ہو جائے گی اب ہم اس کا گورنر گورنر آرم شاپٹ اس کو لگا دیتے ہیں یہ اسٹال ہو گئی ہے ہماری اندر اب اس میں گورٹ لگا ہوا ہے اس کو لگا دیتے ہیں یا چاپ رہ گورٹ بردد 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 برددا بردد مجھے سکتے ہیں گورنر آرم یہ شاپ کام کر رہی ہے اپنا یہاں سے ریس کو مینٹن کرے گا بھی اس کو کیپ ڈالنے کے بعد ہمارے کو کیپ ڈالنے کے بعد ہمارے کو کیپ ڈالنے کے بعد انجن بنا اسیمبل کرتے ہیں جب اگر یہ کہیں بے سے انجن کو ہم نے آگے پیچھے کیا وہ کیپ نکل جاتا ہے اس لیے میں اس کو اس کے یہاں سے پریشر دے کے اس کو لاب کر دیتا ہوں تاکہ یہ کیپ کو نہ نکال سکے اس لیے میں نے یہ پورا پورا سکر لگا دیا ہے تو میں اس کو کوئی بھی فائر دے کے اس کو یہاں سے لاب کر دیتا ہوں کیا کہ یہ بیچھے کی طرف نہ جائے اس کے بعد ہم اپنا انجن اسیمبل کریں گے کوئی بھی فائر لے لیں میرے کو یہ بھی فائر ملی ہے میں اس کو اس کے اندر دال کے اس کو لگ کر دیتا ہوں اس کو اس کے ساتھ لگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ پیچھے کی طرف پوچھنا ہو اور ہمارا کیپ جو ہے وہ فائر کی طرف نہ نکلے کیونکہ اب یہ میں ہم نے انجن اسیمبل کرنا ہے ابھی ڈالنا سامان بہت سی چیز ہیں تو اس میں ہم انجن کو آگے پیچھے بھی کریں گے تو اس لیے اب یہ کیپ جو اس کا لاغ ہو جائے کیونکہ وہ اندر لاغ نہیں ہے اب یہاں پہ بلکل لاغ ہو جائے گا کیپ اس کا اگر یہ یہ کیپ اندر سے نکل گیا تو ہماری ساری میند قراب ہو جائے گی تو اس چیز کا دورہ خاص خیال رکھنے چاہیے اس کو ہمارا کو بلکل لاغ کر دینا چاہیے بیسے اس کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ آگے کی طرف نہیں جانے دیتا پھر بھی ہماری سیفٹی بہتر ہے کہ ہم اس کو لاغ کر دیں میں اس کے یہاں سے لاغ کر دیتا ہوں پھر میں اس کو کٹ کر دوں گا یہاں سے جب ہم اس کا انجن اسیبل کر لیں گے اب یہ پیچھے کی طرف نہیں جا رہا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم کیم اور گرینگ شاپ کو انسٹال کریں گے اس کے بعد پورے انجن کو بند کریں گے آئل سنسر اس میں انسٹال کریں گے تو نیکس ویڈیو کے لیے نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کو خیال رکھئے اللہ حافظ